اچھا بھئی آج ہم بٹوں کو منفی کرنے کا طریقہ پڑھیں گے بھئی بٹوں کو منفی کرنا بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جو حساب سیکھنے کا طریقہ حساب کا طریقہ جو ہم سیکھ رہے تھے یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے بھئی تو اس سے بھئی فائدہ بھی ہوا ہے آپ حضرات کو کے نہیں ہوا یہ آگے جو اب سوالات آئیں گے آگے تصریف وغیرہ اس میں آپ کو ان چیزوں کی جگہ جگہ ضرورت پڑے گی تو ان کی تھوڑی تھوڑی مشق ساتھ کرتے بھی رہیں انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی جب آپ کو طریقہ صحیح طرح آنکھ سے مشک ہو جائے گی تو کہیں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی جو ضروری چیزیں ہم نے سب کر دیں بھئی جن کی ضرورت پیش آئے گی آج ہم کریں گے بٹوں کو منفی کرنے کا طریقہ بھئی مثلا ہمارے پاس یہ دو رقمیں ہیں چار بٹا پانچ اور اس سے ہم نے منفی کرنا ہے سات بٹا دک ہو گئی ایک طرف ہے چار بٹا پانچ دوسری طرف ہے سات بٹا دک درمیان میں منفی کے علامت یعنی کہ چار بٹا پانچ میں سے کتنا نکالنا ہے سات بٹا دک اس کا وہی طریقہ ہے بھئی پہلے ان کا دو ازار سے عقل نکال لیں گے بھئی جو نیچے ہیں ان کو لیں ایک کے نیچے ہے پانچ دوسرے کے نیچے ہے دک ان کو اسی طرح لکھا اور کتنے سے تقسیم کریں دو سے پہلے تقسیم چھوٹے عدد سے دو سے تقسیم کیا پانچ کو تقسیم ہوتا نہیں اس کو اسی طرح نیچے اتار لیں گے دس کو تقسیم کیا دو سے کیا جواب آیا پانچ آیا تو دس کے نیچے پانچ لکھ لیں گے جو حاصل قسمت ہے جی اب ہمارے پاس آر گیا پانچ اور پانچ کس سے تقسیم کریں کہ ایک آ جائے پانچ ہی سے تقسیم کر دیں گے تو پانچ پر پانچ سے تقسیم کیا ایک آیا دوسرے پانچ نے تقسیم کیا وہاں بھی ایک آ گیا جی اب ہمارے پاس یہ بائن طرف دو عادت ہیں دو اور پانچ ان کو کیا کریں گے آپ اس میں ضرب دیں گے پانچ دونے دس تو یہ دس دو عذاق اقل آ گیا بھئی تو اوپر آپ نے کیا لکھا تھا چار بٹا پانچ منفی سات بٹا دس اس کے بائن طرف برابر کی علامت ڈالیں اسی طرح ایک ذرا لمبی لکیر کھینچ کر اس کے نیچے دو عذاق اقل یعنی دس لکھ لیں اب سات بٹا دس بھئی اس کے نیچے کیا ہے دس تو دس کے ذریعے وہ جو ضوا عذاق اقل نکالا اس کو تقسیم کیا حاصل قسمت کیا آیا ایک آیا اس ایک کو اوپر والے عادت سات بٹا دس میں اوپر کیا ہے سات تو سات کو ایک سے ضرب دی کیا جواب آیا سات کی آیا تو اس کو اوپر لکھ دیں گے اس ضوا عذاق اقل کے جو لکیر دالے اس کے اوپر دوسری رقم تھی چار بٹا پانچ نیچے کیا ہے نیچے پانچ ہے پانچ سے دو عذاق اقل یعنی دس کو تقسیم کیا کیا حاصل ہے قسمت دو آیا تو دو کو اس کے اوپر والے عادت چار سے ضرب دی کیا آیا آٹھ آ گیا بھئی تو آٹھ لکھا اور درمیان میں وہ نفی کی علامت اسی طرح ڈال دی آٹھ منفی سات بٹا دس بھئی اب باغے برابر کا نشان ڈالیں گے جو نیچے ہے اس کو اسی طرح لکھ لیں گے یعنی دس اور آٹھ میں سے سات کو نکالا کیا آیا ایک بھئی تو یہ ایک بٹا دس ہمارے پاس جواب آ گیا طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ اور مثال کرنے یہ دو رقمیں ہمارے پاس ایک طرف صرف تین ہے اور دوسری طرف ہے گیارہ بٹا بارہ درمیان میں نفی کی علامت ہے تو تین میں سے ہم نے کتنا نکالنا ہے گیارہ بٹا بارہ کو جی تو تین کا کیا معنی ہے تین بٹا ایک تو نیچے ایک آیا دوسری کی نیچے بارہ ہے دو ازاق اقل نکالیں گے تو یاد اچھے پھر اس صورت میں وہی بارہ دو ازاق اقل بنے گا صورت سمجھ میں آ لیں آپ نکال کر بھی دیکھیں گے وہی ہوگا تو لہٰذا تین منفی گیارہ بٹا بارہ اس کے بائیں طرف برابر کا نشان ڈالیں دو ازاق اقل کیا آیا بارہ اسی طرح لکیر کے نیچے بارہ لکھا اچھا اب گیارہ بٹا بارہ میں سے نیچے کیا ہے بارہ بارہ سے بارہ دو ازاق اقل کو تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک ایک کے ساتھ اوپر والے یعنی گیارہ کو ضرب دی کے آیا گیارہ ہی آ گیا بھئی اس کو اسی طرح اوپر لکھ لیا بھئی دو ازاق اقل کے اوپر اور تین کے نیچے کیا تھا ایک تو ایک سے بارہ کو تقسیم کریں کیا جواب آئے گا بارہ ہی آئے گا تو بارہ کے ساتھ اب اوپر کیا تھا تین تین کو ضرب دی کیا جواب آیا چھتیس آ گیا تو چھتیس منسی گیارہ بٹا بارہ یہ ہمارے پاس آ گیا چھتیس میں سے گیارہ نکالیں پچیس پچیس تو یہ اوپر پچیس آ گیا آگے برابر کا نشان ڈال کر آگے اوپر پچیس لکھیں اور نیچے بارہ ہے اس کو اسی طرح لکھ دیں اب یہ کیا کسی ایک عادل سے تقسیم ہو جائیں گے دونوں یہ کسی ایک عادل سے دونوں تقسیم نہیں ہوتے تو پھر اس کو صحیح کی صورت میں لکھیں گے کہ پچیس کو ذرا آپ بارہ سے تقسیم کریں بارہ اکم بارہ بارہ دونی چوبیس دو اوپر لکھا چوبیس نیچے پچیس کے نیچے لکھا پچیس میں سے چوبیس نکالا باقی کیا بچا ایک تو پچیس بٹا بارہ کے آگے برابر کا نشان ڈالیں نیچے جو تھا اس کو اسی طرح لکھنے پچیس بٹا بارہ میں سے نیچے کیا تھا بارہ اس کو اسی طرح لکھا باقی کیا بچا ایک باقی بچا تھا اس کو اوپر لکھ لیں اور حاصل قسمت کیا ہے دو ایک بٹا بارہ کے ساتھ بائیں طرف دو لکھ لیں گے دو صحیح ایک بٹا بارہ یہ صحیح کی صورت میں آ گیا بھئی ابھی کیا مثال ہم نے ہلکی بھئے تین منشری گیارہ بٹا بارہ اب اسی کا آکس کر لو گیارہ بٹا بارہ میں سے تین کو نکالنا ہے پہلے تین میں سے گیارہ بٹا بارہ نکالے تھے اب گیارہ بٹا بارہ میں سے تین کو نکالنا ہے گیارہ بٹا بارہ منشری تین سارا طریقہ وہی پہ اس کے ساتھ برابر کی علامت ڈالیں زو اضافی اقل کتنا آیا تھا بارہ وہ اسی طرح لکی سینچے لمبی سی اس کے نیچے بارہ لکھیں بارہ سے بارہ زو اضافی اقل کو تفصیم کیا کیا آیا ایک ایک سے اوپر والے گیارہ کو ضرف دی گیارہ ہی آیا گیارہ لکھ لیا جی اگر تین تھا تو تین کا کیا مطلب ہے تین بٹا ایک تو ایک سے بارہ کو تفصیم کیا بارہ ہی آیا بارہ سے اوپر والے تین کو ضرف دی کیا آیا چھتیس تو یہ منشری چھتیس اوپر لکھ دیا گیارہ منشری چھتیس بٹا بارہ طریقہ سمجھ میں آ گیا جی اب آگے بائیں طرح برابر کا نشان ڈالیں جی جو نیچے ہے اس کو اسی طرح لکھیں بارہ گیارہ میں سے چھتیس نکالیں تو گیارہ تو چھوٹا ہے اور چھتیس بڑا عدد ہے تو لہٰذا عقص کر لو چھتیس میں سے کیا کرو گیارہ نکالیں کیا آیا پچیس تو جب چھوٹے عدد میں سے بڑے عدد کو نکالا جائے تو اس کے ساتھ پھر نفی کی علامت ڈال دیتے ہیں تو اوپر کیا آ گیا منفی پچیس بڑے تو گویا پوری رقم ہی یہ ہے منفی پچیس بڑا بارہ تو وہ نفی کی علامت چاہے آپ پچیس کے ساتھ ڈال دیں یا برابر ہے پچیس بڑا بارہ لکھیں آگے اور اس کے ساتھ اس طرح نفی کی علامت ڈال دیں تو یہ جواب آیا منفی پچیس بڑا بارہ اسی کو صحیح کی صورت میں ابھی آپ نے خل کیا تھا کیا ہے ایسا جواب دو سہی دو سہی ایک بڑا بارہ آیا لیکن اب ساتھ علامت نفی کی بھی آ جائے گی منفی دو سہی ایک بڑا بار طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی بھئی کیوں یہ نفی کی علامت ہم نے پچیس کے ساتھ کیوں لکھی وجہ یہ کہ بھئی یہ جو گیارہ تھا اس کے ساتھ بائیں طرف کوئی علامت نہیں ہے جمع یا منفی تو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے کیا ہے اور آگے تھا منفی چھتیس اس کا مطلب ہے یہ چھتیس کے ساتھ منفی کی علامت ہے کس کے ساتھ چھتیس تو دونوں کا فرق کتنا ہے پچیس لیکن کونسی علامت کونسی رقم بڑی ہے چھتیس تو لہذا وہ جو بڑی دونوں میں فرق ہی کالا نا فرق کتنا ہے پچیس لیکن پچیس منفی ولی ہے معلوم ہوا یہ ولی تو اس کے ساتھ لہذا یعنی کہ یہ بڑی رقم منفی چھتیس بڑی رقم ہے اور اس میں سے ہم نے کس کو نکالا گیارہ کو تو کیا ہے پچیس اور یہ بڑی رقم کے ساتھ نفی کے علامت تھی تو وہ نفی کے علامت اس کے ساتھ آ جائے گی شہر لیے بھائی بھائی حالا والمراء واللہ علم بھی حقیقت تھیل کالا